حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتدی کو امام کے ساتھ نماز میں شریک ہونے کا طریقہ بتایا ہے کہ مقتدی امام کے ساتھ نماز میں کس طرح شریک ہوگا اگر وہ بعد میں آیا ہے شروع سے شریک نہیں تا بعد میں آ کر وہ امام کے ساتھ شریک ہو رہا ہے تو وہ کس طرح شریک ہوگا تو اس کا طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ وہ امام کے ساتھ اسی رکن میں شریک ہو جائے جس رکن میں امام ہے وہ بھی اسی طرح کرے جس طرح امام کر رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ جب آتے ہیں اور امام سجدے میں ہوتا ہے تو وہ انتظار کرتے ہیں کہ چلو یہ سجدے سے اٹھے گا تو میں اس کے ساتھ نماز میں شریک ہو جاؤں گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ آپ جب مسجد میں پہنچے اور امام کسی بھی حالت میں ہو تو آپ اس کے ساتھ اسی حالت میں شریک ہو جائے یہاں پر جو دو تین باتیں ہیں بہت اہم اور ضروری ہے ان باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے لوگ یہاں پر بہت بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی نماز خراب ہو جاتی ہے اور نماز میں فرض رہ جانے کی وجہ سے ان کی نماز ہی سرے سے نہیں ہوتی پہلی بات جس کا آپ نے خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص شروع سے امام کے ساتھ شریک نہ ہو بعد میں آ کر وہ امام کے ساتھ شریک ہوتا ہو تو اس کے لیے بھی اور ہر شخص کے لیے جو نماز پڑھ رہا ہو اس کے لیے تکبیر تحریمہ کڑے ہو کر کہنا یہ فرض ہے تو جو لوگ بعد میں آ کر امام کے ساتھ شریک ہوتے ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں کہ اللہ اکبر کہہ کر وہ سیدھا رکو میں چلے جاتے ہیں یعنی اللہ اکبر کا کچھ حصہ ان کا رکو میں آ جاتا ہے اور وہ تکبیر تحریمہ کڑے ہو کر نہیں کہتے تو ان کی نماز نہیں ہوتی تکبیر تحریمہ سے مراد وہ تکبیر ہے جو آپ نماز شروع کرنے کے لیے جو تکبیر کہتے ہیں شروع میں جو تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر تو وہ تکبیر کڑے ہو کر کہنا فرض ہے تو اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ امام رکو میں ہیں ان کو جلدی ہے اگر رکو میں میں امام کے ساتھ شریک نہیں ہوا تو میری رکاعت نکل جائے گی تو وہ اللہ اکبر اس طرح کہتے ہیں کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے وہ رکو میں جاتے ہیں اور اللہ اکبر کا کچھ حصہ وہ رکو میں کہہ دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی نماز فاسد ہو جاتی ہے کیونکہ تقبیر تحریمہ کڑے ہو کر کہنا فرض ہے جب آپ آئے اور امام کسی بھی رکن میں ہو تو آپ تقبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر تقبیر تحریمہ کہے اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر امام کے ساتھ اس رکن میں شریک ہو جائے جس رکن میں امام ہے اگر امام رکو میں ہے تو آپ رکو میں شریک ہو جائے اگر سجدے میں ہے تو سجدے میں شریک ہو جائے پھر جو شخص امام کے ساتھ رکو میں یا رکو سے پہلے شریک ہو گیا تو اس کو یہ رکعت مل چکی ہے یہ رکعت یہ دوبارہ نہیں پڑے گا اور جو شخص امام کے ساتھ سجدے میں شریک ہو گیا رکو کے بعد شریک ہو گیا کسی بھی حالت میں رکو کے بعد شریک ہو گیا تو وہ اس رکعت کو امام کے سلام پیرنے کے بعد دوبارہ پڑے گا تو یہاں پر دو غلطی کرتے ہیں لوگ ایک غلطی یہ کرتے ہیں کہ امام اگر سجدے میں ہو تو وہ انتظار کرتے ہیں کہ چلو امام کڑا ہوگا تو میں اس کے ساتھ پھر شریک ہو جاؤں گا اور دوسری جو بہت بڑی غلطی ہے کہ تکبیر تحریمہ کڑے ہو کر کہنا فرض ہے اور بعض لوگ رکو میں جاتے ہوئے یا سجدے میں جاتے ہوئے یا امام جس حالت میں ہوتا ہے اس حالت میں امام کے ساتھ شریک ہونے کے لیے وہ تکبیر کہہ کر اس رکن میں چلے جاتے ہیں اور تکبیر تحریمہ جو کڑے ہو کر کہنا فرض ہے وہ تکبیر ان سے رہ جاتی ہے اور یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ جو شخص امام کے ساتھ شروع سے شریک ہو وہ تو سنا پڑ لے گا اور پھر اس کے بعد امام خرات شروع کرے گا لیکن جو شخص بعد میں آ کر شریک ہوا ہے دوسری یا تیسری یا چوتی رکعت میں شریک ہوا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے وہ سنا پڑے گا یا نہیں پڑے گا پہلے پڑے گا بعد میں پڑے گا تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جو شخص جہری نمازوں میں یعنی فجر میں مغرب میں اور عیشہ میں دوسری یا تیسری یا چوتی رکعت میں امام کے ساتھ شریک ہوا تو وہ سنا نہیں پڑے گا بلکہ جب وہ اپنی جو رکعت اس کی رہ گئی ہے وہ رکعت پوری کرے گا تو اس کے اس رکعت کے شروع میں وہ رکعت سنا سے سبحانک اللہ حمد سے شروع کرے اور جو شخص اثر میں یا زہر میں امام کے ساتھ شریک ہو گیا ہو تو اس کی لیے حکم یہ ہے کہ وہ چاہے دوسری رکعت میں ہو یا تیسری میں ہو یا چوتی میں ہو جب وہ امام کے ساتھ شریک ہو جائے وہ سنا پڑ لے اگر اس کی کوئی رکعت رہ گئی ہے وہ ایک رکعت میں امام کے ساتھ وہ بعد میں آ کر شریک ہوا ہے تو اس صورت میں وہ بعد میں جب اپنی رکعت پوری کرے گا تو اس میں بھی سنا پڑ لے لیکن